اسلام علیکم ویورد آگے جی ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو میں ایک تو آپ کو گیٹ بھی دکھائیں گے اور ساتھ میں اس کی گریل بھی دکھائیں گے جو گیٹ کے اوپر لگاتے ہیں کیونکہ گیٹ سات فٹ تک ہوتے ہیں یا زیادہ آٹھ فٹ تک لینٹر اگر دس فٹ یا گیارہ فٹ کا ہو تو باقی جو جگہ بچ جاتی ہے وہاں پہ یہ سیفٹی گریل لگانی پڑتی ہے تو یہ بھی آپ کو چیک کرواؤں گا تو سب سے پہلے بتا دیں کہ یہ بنا کس جگہ کے لیے تو یہ ہے جی زلال جھانگ ہے شورکوٹ کا علاقہ وہاں پہ اڈا بھروانا ہے وہاں کے لیے یہ بنا ہے اور سفدر عباس بھائی ہیں انہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پر تو انہوں نے کام ہمارا اچھا لگا تو ہمیں آرڈر دیا یہ ابھی تیار ہو گیا تو انشاءاللہ اس کو آج کارگو کروا دیں گے تو میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے بھی بتا دوں گا اور سارا کچھ اس کی بیک سیڈ وگر ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو ہر چیز آپ کو بتا دوں گا اگر آپ نے بنوانا ہو گیٹ تو ہم سے رابطہ کر کے گیٹ بنوا سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے اس کے میٹیریل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کون سے میٹیریل میں بنایا ہے تو یہ سولہ گیٹ کے میٹیریل میں بنایا ہے کیونکہ جو بھی بھائی ہمیں آرڈر دیتا ہے تو اچھی چیز کا یہ آرڈر ہم بناتے بھی ویسے بھی اچھی چیز بناتے ہیں ہلکے گیٹ بناتے بھی نہیں ہیں سولہ سے کم اٹھارہ اٹھارہ سے کم بیس گیٹ نہیں بناتے اٹھارہ گیٹ اور سولہ گیٹ والے ہی گیٹ بناتے ہیں تو یہ سولہ گیٹ کی شیٹ لگی تھی باقی چودہ گیٹ کا فریم ہے اس کا تو یہ آٹھ سو ستر پر فٹ کے حساب سے بنا تھا باقی جو سٹیل کے راڈ ہیں اس کے اوپر لگے وہ الگ سے تھے مطلب اگر آپ ٹوٹل کلکولیشن کریں گے تو یہ آپ کو ساڑھے نو سو روپے فٹ تک یہ گیٹ بن جاتا ہے جس میں یہ سٹیل کے راڈ بھی لگے ہوتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیڈوں پہ بھی اور اوپر نیچے بھی سٹیل کے راڈ لگے ہیں تو اگر آپ کا گیٹ دس فٹ ہے یہ دس فٹ سے زیادہ ہے تو اسی ریٹ میں بن جائے گا اگر چھوٹا گیٹ ہو جاتا ہے سات فٹ تک یا چھ فٹ تک تو اس کا الگ سے ریٹ ہوگا تو باقی یہ گرل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرل سات میں یہ بنی تھی تو یہ چھ سو روپے پر فٹ کے حساب سے بنی ہے کیونکہ اس میں سٹیل کے گولے بھی لگے ہوئے ہیں اور کافی یونیک سا ڈیزائن بنایا ہے تو یہ چھ سو روپے پر مربع فٹ کے حساب سے بنتی ہے اگر آپ نے اوپر والے گولے نہیں لگانے ہیں تو وہ پانچ سو روپے پر فٹ کے حساب سے بن جائے گی یہ گرل تو اس کو سارا ٹھارا گیج کا مٹیریل لگتا ہے پائپ کا ٹھارا گیج میں ہی سارا یہ چیزیں بنتی ہیں باقی گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بنائے زبردست یہ گیٹ نئی لک آگئی ہے یہ گیٹ کا یہ فیدہ ہے کہ اس میں سٹیل کا کام اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن لوک وائز یہ بہت زبردست لگتا ہے تو اس میں دوربین اور لاک بھی لگایا تھا ایک وہ لاک سے چارجے تھے تو ٹوٹل اماؤنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ گیا تھا اگر آپ کا سائج جو بھی ہے آپ اس سے کلکولیشن کر سکتے ہیں ساڑھے نون سو روپے فوٹ کے حساب سے اور جو گریل اگر بنانا چاہے ہیں تو وہ چھ سو روپے پر فوٹ کے حساب سے اس طرح کی جو آپ دیزائن دیکھ رہے ہیں اس طرح کی اگر اور دیزائن ہو تو کم والی بھی ہوتی ہیں چار سو روپے پر فوٹ والی بھی ہوتی ہیں لیکن اس میں اتنا سٹیل کے گولے بولے نہیں لگاتے اوپر جو کام ہوتا ہے سٹیل کا وہ نہیں لگتا تو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور دیزائن بھی آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولی ہے کیونکہ میں اس طرح کی نالج سے برپور ویڈیو آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں اور آپ کو نالج دیتا رہتا ہوں اگر کوئی بھی کسی قسم کا بھائی کا سوال ہو تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو پوری طرح سے مطمئن کریں گے تو تھینکیو جو سفدر عباس بھائی آپ نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہم سے گیٹ بنوایا تو چلیے جو ویڈیو اینڈ کرتے ہیں جی اگلی ویڈیو کا انتظار فرمائیے جی اللہ حافظ